موسیقی 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 پاکستان سر پرانا درخت ہوتا ہے نا تو وہ بس نظر آ جاتا ہے کہ اس کا قد اتنا ہے اس سے زیادہ نہیں جائے جو نیا درخت ہوتا ہے وہ جلدی سے اوپر جاتا ہے تو جب بھی نوجوان بھی آپ جسے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں تو آپ کی مثال بھی ایسے تو آپ اس طرح کانفیڈنٹ جارے ہیں آپ کی عمر میں میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا ہماری دیکھنے والے چاہتے ہیں کہ آپ ایک استاد بھی ہے اور ایک انکر بھی ہے لیکن آپ یہ بتایا آپ پہلے استاد بنے یا انکر بنے مطلب آپ پہلے ایسے ٹیچر بن کر آ گئی یا استاد انکر یہ بہت ہی اچھا سوال کیا اس طرح ہے کہ جب میں اس کلاس میں تھا سیون دیڑ کلاس میں سو وی یوز ٹو ایکٹن کلاسے تو ہم کلاس میں اسے رول وغیرہ کیا کر دیتے ہیں کانفیڈنٹس وغیرہ ہوتا تھا جو بھی تو وہاں سے مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں ٹیچر بنوں گا یا ٹیچنگ کروں گا مجھے ہاں آرٹ کا بہت شوق تھا سپیچ کا بہت شوق تھا سپیچ وغیرہ کر دیتا ہے کچھ ایسے رولز دیے جاتے تھے ایکٹنگ کے لیے وہ ایکٹنگ وغیرہ کر دیتے وہاں پر مختلف کرکٹر کر دیتے تھے فنی بھی ہوتا تھا اور ایسے ایک میسیج بھی ہوتا تھا لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ ریلائز ہوا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کسی بھی فیل میں جاتے ہیں چاہے آپ کسی بھی اگر آپ ایک اچھے آٹیسٹ بننا چاہتے ہیں اگر آپ نے ایکٹنگ کو پڑا ہوا ہے اگر آپ نے اوستنگ کو پڑا ہوا ہے ایکسپرینس بھی کیا ہوا تو آپ بہت آگے جاتے ہیں تو مجھے ایک ریلائزیشن فیل ہوئی ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے فیملی میمبرز ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہوتے ہیں انٹیلیکچول میمبرز ہوتے ہیں ان ان سے کافی کچھ سیدھ سکتے ہیں وہ آپ کو کافی کچھ آپ کے بارے پر جانتے ہیں تو میرے انکل جو ہے انہوں نے مجھے یہاں پر کوئٹا میں اکیڈمی میں ایڈمیشن دلوایا دین ایف جی کالیج کوئٹا کے ایڈمی میں میں نے یہاں سے بیئے کیا تو وہاں سے میری جو گروئنگ نرچرنگ ہے جو بیشن کے حساب سے وہ بہت آگے آگے تک آئی تو مجھے ایک فیل ہوا کہ میں کمپیرنگ وغیرہ ہوسٹنگ وغیرہ کر سکتا ہوں دین افٹر ورڈز میں ریڈیو پاکستان میں گیا کیونکہ ایک ابھی کہیں بھی ہے کہاں بھی ہے لیکن ایک نام تو ہے ایک ریڈیو پاکستان کے بڑا نام ہے تاریخ عزیز ایک بڑے بڑا نام ہے وہ یہاں سے نکلا ہے مہین اختر صاحب جو ایک بڑے نام ہے اکثر لوگ سر میں نہیں دیکھیں میں خود یہی بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آگے سے لے گئے جن لوگوں نے سٹارٹ ریڈیو سے لیا تھا وہ لوگ آگے جا چکے کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک انسٹوشن ہے آپ کو بناتا ہے لیکن ابھی وقت بدل رہا ہے وقت چینج ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو آپ نے سیٹ اپ بنایا ہے یہ بھی ایک بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہے اور یہ جتنے بھی ہے کیونکہ ٹیلی ویجن میں بھی یہی سیمیللٹی یہی ہوتی ہے بس صرف ہی ہوتا ہے کہ نام وغیرہ چینج ہوتا ہے انشاءاللہ سر یہ بولوجستان کا پہلا سیٹیلائٹ چینل ہوگا انشاءاللہ ہمارے بولوجستان والوں کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہوگی سر یہ بتائے کہ آپ تو ماشاءاللہ کمپیر ہے ایزہ کمپیر ہوتے ہوئے کمپیر کے لئے آپ تو خود ایک استاد ہے لیکن اگر میں بات کروں میں ایزہ کمپیر جیسے کہ میں اس وقت کوشش کر رہا ہوں آگے بڑھنے کے لئے مجھے مواد کی کتنی ضرورت ہوگی میں کمپیر بننے کے لئے مجھے کتنا سٹڈی کتنی کرنی ہوگی ایزہ کمپیر کسی بھی کمپیر کے اگر ہم بات کرے اس کے لئے سٹڈی کی کتنی ضرورت ہوتی آئی ٹھنگ کمپیر کو بالکل آپ نے بجا فرمایا کیونکہ کمپیر کے لئے ایڈیوکیشن اور یہ جو آپ پہلے پروگرام کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ڈیٹا کچھ معلوم ہونا چاہیے جس طرح آپ نے میرے بارے میں بتایا کیونکہ آپ شروع سے بتاتے ہیں آپ کو پروگرام اچھا تھا یہ ہو ابزروبیشن بہت ہوتی ہے اس میں ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ بوکس وگر آپ پڑھنا چاہیے کیونکہ بوکس جو آپ کو ایک اچھا راستہ بتاتی اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ آپ ملتے ہیں تو کمپیرنگ اوستنگ کے لئے وہ ایک احساس ہونا چاہیے مثلا میں اگر سبزی والے کے پاس جاؤں تو میری منٹلیٹی اسی کی طرح ہونی چاہیے اس کے ساتھ سلام دعا میں کروں تو اس کے جو کریکٹریسٹکس ہیں وہ میرے اندر آنے چاہیے پھر وہ خود ہی آپ کے مائنڈ کو پڑھ لے گا آپ کے مائنڈ کو بھی پڑھ لے گا ایون اتنا بھی ہو کہ آپ کے ساتھ ڈسکاؤن بھی کر سکتا ہے آپ نے اس کے ساتھ مسکرائیا اور آپ بول دیئے تو اسپیشلی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو جو عظیم انسان ہوتے ہیں وہ ابزرویشن بہت کرتے ہیں لوگوں کو ساتھ میل جول اچھا رکھتے ہیں ان کا اخلاق ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کے ساتھ ریگارلیس ریسیزم مطلب ریسیزم بھی نہیں نسل پرستی بھی نہیں کیا زبان ہے کچھ بھی نہیں تو اس طرح کی جو ہوسٹ ہوتے ہیں جو کمپیر ہوتے ہیں وہ بہت آگے جاتے ہیں بہت ہی آگے جاتے ہیں تو جہاں تک میرا پرسنل ایک ایکسپیرنس رہا ہے چاہے آپ کا ایک دسپینسر بھی ہے اس کو بھی ایک نولیج ہے بلکل ہے اس کو جو ایک کام آتا ہے وہ شاید مجھے نہیں آتا ہے وہ آپ کو بھی نہیں آتا ہے اگر میں وہاں سے یا آپ انجیکشن اٹھانا شروع کریں تو ایسٹارٹ شیورنگ میں شیور کرنا شروع کریں بلکل ہے اسی طریقے سے اگر ایک پولیس والا ہے وہ گن پکڑتا ہے وہ اس کو پتہ نہیں الکی بھلکی نہیں بڑے بڑے چلاتے ہیں کلیشن کو پی ایسا کچھ اس طرح ویپن ہاو ٹو یوز ویپن تو وہ ان کو آتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں جس کا کام اس کو سانجھے بلکل تو ہوسٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے لے رہا ہو سب سے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھ رہا ہو مطلب کمپیر میں ایکٹر بھی ہونا چاہے ایکٹر آپ اگر دیکھیں ہم سارے ایکٹر ہیں شیکس پیور نے کہا کہ ہر کوئی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایکٹنگ کر رہا ہے کچھ اس طرح ہوتے ایکٹنگ یہ بھی ہوتی کہ آپ کے چہرہ پہ ایک غم ہے آپ چھپا رہے ہیں آپ کیمرے کے سامنے بس ہوسٹ بن جاتے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ پروگرام سے آنے سے پہلے آپ کوئی گھر کی ذمہ داری ہو ملکل سکتا ہے لیکن جو ویورس ہوتے ہیں کوئی یہ ریالیزیشن نہیں ہوتی جتنے بھی بڑے بڑے انکر ہے یا کوئی بھی کیمرے سے آنے سے پہلے ان کی بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ایک ریسپانسیبلٹی ہوتی ہے آپ بھی ایک ذمہ دار شخص ہیں ریسپانسیبلٹی ہے لیکن جب آپ پروگرام کے لیے آتے ہیں تو یوں فارگٹ ہی چناب رہتے ہیں بلکل سرہ ایسا ہی ہوتا ہے سرہ آپ بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے خود دیکھا آپ نے بلوشتان کے نیویت کو جس قدر آپ نے ان کو سپورٹ کیا جس قدر آپ جس ادارے میں کام کرتے جس ٹی وی چینل میں اب ہمیشہ کوشش کرتے کہ اس چینل پر آپ ان نوجوانوں کو لے آ کر ان کو سپورٹ کرنا چاہتے لیکن اگر بلوشتان میں دیکھیں ہمارے جو قومی نشریاتی ادارے ہوتے ان میں نوجوانوں کو آگے آنے نہیں دیا جاتا سر یہ کیا وجہ ہوتی سر یہ ہے کہ میرے خیال میں دیکھیں آج کل دور چینج ہو گیا اور سوشل میڈی کا دور ہے اور موبائل آپ کے پاس ہے مطلب سب کچھ آپ کے پاس چینل ہے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے رہیے ہیں کافی لوگ دیکھیں جس طرح ایک ایکٹر تھے ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ان کو ریجیٹ کیا گیا تھا ریڈیو پاکستان میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہ آپ کعواز اتنا اچھا نہیں جو بھی ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے شاید اس لیے ہے کہ آپ کو پریشانیاں جو جو پریمینشنز ہیں وہ آپ کو کہیں اور راستے کھولے جائیں اگر میں یہ پہنچ گیا ہوں تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ میں ایک بہت بڑا قابل انسان ہوں یا میرے نوجوان ان کے خیالات اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں اسپیشلی مجھے بہت خوشی ہوئی جب میرے ساتھ میرے پروگرامز میں جب نوجوان آتے ہیں تو انہوں نے لائبریڈی بھی کھولی ہے دیجنل لائبریڈی کے نام سے بھی اور واسف صاحب نے بھی کھولی لالا رحمت اللہ بنگلزائی ہیں انہوں نے بھی کھولی اور سیفور رحمان جس کو سیفور بھی ان کا چینل لائے وہ بھی وہ بھی ہمارے ایک دوست ہے کلیک ہے یاسر گمان ہے عدب بہت بڑے شائع ہمارے شائع اور اس کی سر اس کے بڑے بہت بڑی بتا تو میں ہمیشن سے بات کر دوں یار تخلص کی چینج کر ایک دن یاسر یاسری ہوتا ہے ایک دن یاسر گمان ہوتا ہے دیکھیں نوجوان ہے نوجوانی میں یہ سب کچھ جب بھی پروگرام میں خود ایران ہو جاتا ہوں کہ یہ اتنی اچھی باتیں کس طرح کرتے ہو کہاں سے میں صرف سوال پوچھتا اور چپ ہو جاتا ہوں وہ بولنا شروع ہو جاتے اور یاسر کی اگر ہم بات کرے یاسر کی میں بات آج اس پروگرام اس لئے بھی کر رہا کہ وہ بھی بلوشتان کا ایک سرمایہ ہے کام عمرے میں جس قدر بہت اونچے غزل وہ کہے دیتے ہیں جنکہ ہمارے ذہن وہ کہے دیتے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں لیکن کوشش کی جا سکتی ہے جتنے میڈیا میں کام کر رہے ہیں جتنے بھی سینئر چاہے ریڈیو پاکستان ہے یا پرائیویٹ چینل ہے پی ٹی وی بولان ہے پی ٹی وی کوئی بھی چینل جتنے بھی چینل سے آپ کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جتنے بھی نوجوان ہمارا ٹیلنٹ ہے ان کو باہر لائیں ان سے وہ پوچھیں میرا خیال یہ ہے کہ کامیابی ہے اس کامیابی کی ایج نہیں ہوتی کامیابی کی کوئی عمر نہیں ہوتی اس کی کوئی ایج نہیں ہوتی اس کا قد بڑا ہے چھوٹا یہ نہیں ہوتی کامیابی یہ ہے کہ ہر کسی کو اللہ پاک نے کسی ٹیلنٹ کے ساتھ نوازا ہو ہے پس اس کو ہم نے دکھانا ہے تو جتنی بھی ہمارے بلستان میں یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان خود سے اپنی فنڈنگ سے بکس وغیرہ دیتے موٹسیکل بر جاتے دیجٹل لائبریڈیز وغیرہ انہوں نے آج کھل کھولی ہیں تو میں سوچ کے دنگ رہ جاتا ہوں کہ اتنا بڑا کام کس رہا اگر کسی کے پاس پیٹ پلیٹفارم ہے الحمدلللہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں زبردست میرے لئے ایک باعث فخر کی بات ہے پلوستان کا نوجوان ایک پاکستان کا نوجوان میرے ساتھ پر اٹھا ہوئے سری آپ کو بڑا فن ہے جو آپ ہماری کار پر آگئے سر اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے کامیاب رکھے تو میری دعا یہی ہے میرے بس میں جتنا ہوتا میں کوشش کرتا ہوں کہ نوجوان کو آگے لاؤں اور ان سے بہت سیکھنے کو ملتا ہی بہت سیکھنے کو ملتا بہت پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہوتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ملکل اسی کے ساتھ یاسر کہ آپ تو استاد بھی ہے میں میں نے سوچا کہ میں جب پروگرام شروع کریں گے تو بچوں کے لئے خوش خبری دیں گے گوڈ مارننگ پاکستان سپیشل پارل چھڑڑ پاکستان اس کی وجہ یہ تھی کہ کل نہیں پرسو جناب وفا کی وزیر تعلیم شبکت میمون صاحب نے ایک بار پھر بچوں پر اور کرونا وائرس خود کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی تعلیمی سرگرمی اس کو کنٹینیو رکھنے اور اپنے ماما فافا کو آفتاری کی ٹائم بلکل بھی تنگ نہیں کرنا باقی ٹائم اگر ہو سکتا ہے تو بلکل کیا کریں سر آپ یہ بتائیں کہ بلوشستان میں کرونا وائرس تسری لائر کی بندش اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ٹیچر ہوتے ہوئے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی سکول بند ہونے کی بات آتی تو مجھے پرسنلی بہت دکھ ہوتا ہے بچوں کے سکول وغیرہ بند لیکن دوسری بات جب سوچتے ہیں ہم اگر ہم جو لیکن پھر وہ جب سوچ آتی پھر میں کہتا ہوں کہ بچوں کو گھر میں تھوڑا سا رہنا چاہیے جب تک یہ ختم نہیں ہو جائے اور یہ حقیقت ہے یہ نظر آ رہا میں آپ بتاؤ میرے جو استاد تھے علی نواز مہنگل صاحب جب یہ فرسٹ جو ویب تھی آمین انہوں نے مجھ سکھا تھا جب علی نواز مہنگل صاحب پیٹیو بولا انکہ بڑے سینئر انکر جب وہ چلے گئے تو مجھے پھر احساس ہوا کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے جہاں تک بات رہے ایجوکیشن کے بارے میں تو آج کل دیکھیں ٹیکنولوجی کا دور کافی کنٹریز ایسے ہیں کہ سکول میں جاتے ہیں لیکن یہ اونلائن جو ایجوکیشن کا پروسس شروع ہو چکا ہے وہ بچے مہا اونلائن ایجوکیشن وغیرہ حاصل کر رہے ہیں ہاں لیکن کمپرٹیو ہم اپنے اس میں کانٹیکس میں دیکھیں کہ ہم وہاں اس لیول تک نہیں پہنچے انہیٹ نولیج تو ہے نیچر ایک نیچر ایک نرچ اگر بچے فیف تک پڑھ لیا فور تک پڑھ لیا بے سنکا اچھا ہو گیا ابھی وہ راستہ اپنے لئے نکال سکتے ابھی تو ہر بچے موبائل بھی چلا سکتا ہے اس کو آپ یوٹلائز کریں آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے زیادہ پریکٹس معاشرے میں دیکھیں آپ اپزرویشن کرتے ہیں کہ اچھے سٹیزن کی ریفنیشن کیا ہوتی اچھے سٹیزن کی ریفنیشن یہ ہوتی کہ اپنے ملک کا خیال لکھنا گورنمنٹ کا کہنا ماننا جو روڈ ریگولیشن اس کو فالو کرنا اور دوسرے اچھے سٹیڈنٹ کی ریفنیشن بھی یہی ہے جب بھی ان کو کوئی اسائیمنٹ دی جاتی ہے وہ انہوں نے کرنا ہے شفکت صاحب کو ماشاءاللہ شفکت انہوں نے دکھائی ہے لیکن آپ بھی کچھ شفکت دکھائیں اپنے والدین کے لیے جو انہوں نے فیس دی جو آپ ایڈمیشن فیس وغیرہ دی آپ کے لیے شیوز وغیرہ آپ کے لیے یونی فارم وغیرہ انہوں نے پرچیس کی بہت ہی مشکل ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ آج کل دور بہت ایکسپنسی ہوتا جا رہا چیزیں جو ہاتھوں سے نکلتی جا رہے لیکن بس یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ پاک اس بابرکت مہینے کی مطلب صدقے ہمیں جتنے بھی مشکلات ہیں جو ایکسرسائز وغیرہ چھوڑ دیتا تو کیا کرتا وہ پھر نیچے ڈاؤن ہو جاتا اسی طریقے سے جو بچے سکول جا رہے تھے پھر تو آپ بکس وغیرہ پڑھا کریں ابھی آپ کے پاس کافی ٹائم ہے آپ گھر میں پڑھیں صبح شام جو بھی ٹائم آپ ملتا سٹیڈی کریں اور ٹیچر کے جو بھی آسائیمنٹ آن لائن ملتی اگر آن لائن نہیں ملتی تو سیلف آپ کی اگزانویشن ہونی چاہیے کہ آپ خود ہی اس میں ہو جائیں سر آپ نے آن لائن کلاس کے والے سے بتاتے سر اگر آن لائن کلاس اور جب ہمارے داریکٹ کلاسوں میں جو کلاسے ہوتے ان میں سے آپ کتنا فرق محسوس کر رہے کہ آن لائن کلاس اور دوسری کلاسوں میں کس قدر فرق ہے مطلب جب ہمارے کوئی بھی اصلاح جب اپنا لیکچر ڈیلیور کرتے بچوں کے سامنے اس میں اور آن نائن کلاس میں کتنا فرق ہے لیکن جس طرح میں نے پہلے یہ بات کی کچھ ایریا وہاں پر ایسے ہیں کہ نیٹ وہاں پر سی کام نہیں کرتا تو وہاں کے ایریاز کے لیے میرے خیال میں گروپ میں بچوں کو بلانا چاہیے میں ایک تجویز دیتا ہوں گروپ میں کہ اس میں دیسٹنس ہونا جب مثلا تیس بچے ہیں تو آپ پندرہ بچوں کو بلائیں کلاس میں ڈسٹنس میں گروپ اے اور گروپ بھی کی صورت میں بلائیں پھر اگر ان کی سوالیات نہیں تو آپ اس سوالیات وغیرہ دے دیں اگر نیٹ کی سوالیات ہیں تو نیٹ بھی فائدے مند ہے کیونکہ اگر سپیٹ سے چل رہی ہے یا نیٹ فیک سے چل رہے فائد ہے لیکن جس ایج پر ہم ہارٹ کافی میں زیادہ پڑھتے تھے تو وہاں پر کتاب بہت اچھے لگتے تھے جس طرح یہ پی ڈی ایف کی فائل ہے جو ہماری کلاس ہے ہماری ہارٹ کتاب ہے جو آن لائن ہے وہ ہماری پی ڈی ایف ہے میرے بہت موسر ہے لیکن ہم اس لیول تک نہیں پہنچے کہ ہم بچوں کو بیماری میں ڈال دیں پھر ان کو علاج بھی کر سکتے تو یہ ممکن نہیں ہے تو بزار میں تو سپورٹ کرتا ہوں کلاس سسٹم میں آ جائیں بچے گروپ اے یا گروپ بی اگر زیادہ ہیں تو سی تک گروپ چلے جائیں پھر وہ سپیس زیادہ ہوگا تو بات کرے گ ان کو کمیونکیٹ کرے گ سر بہت اچھی بات بتائی آپ سر آپ تو ایک تیچر ہوتے ہوئے آپ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوئی آپ کو بچے بہت زیادہ دیکھنے کو ملے ہوں گی جب کلاس میں ہم دیکھتے وہ زیادہ ہوتا ہے جب کلاس میں آگے بیٹھتا ہے جب زیادہ بولتا اس کے سوال کی آپ نے تو وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ کامیاب ٹیچر کی نشانی وہی ہوتی ہے کہ اس بچے کی اوپر وہ فوکس کرے ایون وہ ایک ایبنورملی آپ کے پاس آتا ہے آپ سے مارکر چھیندتا ہے اور بورٹ پر لکھنا شروع کر تو کچھ نہیں کہنا اس بچے کو کیا بہتا وہ حمد آپ کی میں کس کی اگزامپل دے رہا میں اپنی اگزامپل دے رہا سو امران صاحب تھے وہ امار ایک تیچر تھے ماجد کاکر تھے وہ بھی اس طرح تیچر تھے بہت تو میں نے ان سے یہ سیکھا کہ جو بینک بینچر اگر آپ موٹیویٹ کریں تو وہ بہت کچھ آگے جا سکتے ہیں ان میں کریئیٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی کہ جو نوٹی بچہ ہوتا ہے اس میں کریئیٹیویٹی بہت زیادہ تیز ہو سریعت دیکھتے اسپورٹس میں ایسے خیالت آتا ہے پنچ لائن آپ کو بتاتا کہ ساری کلاس شروع ہو جاتی ہزتی ایک دوسرے بچے اس طرح حساس تبیت کے بچے ہوتے ان کو آپ نے فیڈ کرنا ہوتا ہے جو الفاظ آپ کی کتاب میں اس کو بتانا ہوتا ہے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے اور ان کو زیادہ اپریشیئر کرنا ہوتا ہے اکثر اوقات ان کو تیوریٹکلی سمجھنا ہے پھر ہم پرکٹکلی بھی کرنا پڑتا ہے جی جی پریٹکلی بھی ان کے لئے کرنا پڑتا ہے آپ ان کو بلانے سٹیج پر بلائیں آؤ بچے اس کو اتنی عزت دے اس کو اتنا سممان دیں کہ وہ بہت خوش ہو جائے پھر وہ اگلی کلاس میں خود اپنا دوسرا مارکر لے کر آئے کہ سر میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو وہ بچہ آئے گا وہ پر لیکن اس کے لئے فاکس کی ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے ٹیچر کوشش کرتا ہے لیکن جو چوبیس گھنٹے جو ٹیچنگ ہوتی والدین کی ہوتی بڑے بھائی بہن اور جو مامو ہوتے انکل ہوتے ہماری جوائنٹ فیملی ہے ماشاءاللہ ساتھ اگر ہم اپنے بچوں کو اپریشیئٹ کر کہ آپ یہ کام کر سکتے ہے آپ کو آپ آپ کو کو بچے کی کابلیت ہوتی ہے کوئی رائٹنگ میں اچھا ہوتا ہے کوئی سائنس میں اچھا ہوتا ہے کوئی انگلیش میں اچھا ہوتا ہے کوئی سپیچ میں اچھا ہوتا ہے کوئی ایکٹنگ ملتا ہے کوئی بچہ کچھ بنا چاہتے جب ہم بچمن بات کرے کوئی بچہ ڈاکٹر بنا چاہتے کوئی انجینئر لیکن سب ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا چاہتے کوئی ایکٹر بھی بننا چاہتے کوئی فنکار کوئی آرٹیسٹ لیکن آپ پیرنٹس کو پیغام دینا چاہو کہ جو کہتے کہ میرے بچہ نہیں یہ آپ نہیں بن سکتی ہمارے فیملی رول کے خلاف آپ ایکٹر کیسے بنو نہیں آپ نے جانا میرے لئے ڈاکٹر بننا ہے اپنے میرے انجینئر بننا شاید ہم اس کے فرق کٹ رہے جو وہ اڈنا چاہتا ہے یہ آپ نے ایک ریڈیم ہے کہ ایڈ ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے پرسنل جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایکٹنگ کا بہت شوق ہوتا تھا لیکن جب ہم ماحول سے ہی سیکھتے سوشل کانسٹرکشن وغیرہ ہوتی ہے تو میرے گھر والوں نے کیا کبھی فیلان سی 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 یہ جو میجرمنٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ میبییس ڈاکٹر بن جانا بڑا انجینئر بن جانا میں اس میجرمنٹ میں بلکل بلیو نہیں کرتا جس بچے کی اپنا جس بچے کا اپنا ٹیلنٹ ہے اس کو آپ پیس جانے دیں اس کو آپ پیس کرنے دیں اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں مختلف سکول میں اگر اکٹیوٹی شروع ہو جاتے ہیں مختلف جو ہے پھر وہ فیملیز بنائے جاتے ہیں فیت ہے یہ تم ڈی سی پلین کیے تم اس کے مختلف ابھی یہ استعمال کیا جا رہا ہے تو ابھی میں اس چیز کو اپنیشیٹ کرتا ہوں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ بچے میں کون سے ٹیلنٹ موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آپ جو چیز آتی ہے آپ کریں اگر آپ کو اپنی اوپر یقین ہے آپ کر سکتے ہیں اگر ایکٹر تو بن سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ اپنے ایجوکیشن میں پروف کرنا ہوگا اگر اچھے ایکٹر ہیں مانتا ہوں ایک گوڈ گفٹی ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو آپ پھر اس فیلنٹ نصید انشاء دیکھیں نکار پیدا کریں جس طرح وہ اوم پوری ہیں اور نصید انشاء اوم پوری اس کا ایکسپریشن تھا اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اس ٹیلنٹ ہے وہ ایکٹنگ ہے مختلف وائس ہے اب اس کا ایک بڑا نام ہے اس کی ٹیلنٹ کی وجہ سے نام ہے اس ہی طرح میں یہ بات نہیں کرتا یہ بڑی بڑی بات آپ چھوٹے لیول پر آئیں ٹھیک ہے آپ چھوٹے لیول پر آئیں کہ اگر کوئی ایک سٹونٹ ہے وہ بہت کریٹیوٹی اس میں اندر رہے وہ ویلڈنگ کے ساتھ کھلونے وغیرہ بنا رہے سکول بھی جا رہے تو یہ کریٹیوٹی بہر آنے چاہیے جو ایک میں جو میں آسل کر رہا ہوں مجھے منتھلی سیلری مل رہی ہے وہ بچہ روز کے اس میں سیکھ سکتا ہے اور اپنا بزنس کر سکتا بلکل کر سکتا اگر ہم اس کو چھوڑ رہے بہت اچھی بات بتائی ناظرین اگر ہم بات بتائی کہ ہم اکثر ہمارے پیلنٹ جو ہوتے دوسرے بچوں کے اگزامپل دیتے میں سمجھ ایک چیز محسوس کیا انسان کو بہت درد بھی ہوتا میری جو اپنی پہلے تو ان کی جو ٹیلنٹ ہے ان کو پہچانی کوشش کیجئے جو اس کا ٹیلنٹ ہے پھر اسی پیل میں اسے آگے سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں بلکہ لازمی یا آپ ریسپونسبلیٹی بنتی ہے آپ ان کو سپورٹ کریں سر اگر ہم بات کریں بچوں کی صرف ان کو پڑھانا آئیں کتاب سرکرین کے ذریعے ہم مختلف خاکج ہوتے ہم اکٹرز اکثر بن سکتے اکثر اکٹرز کو ہم نے دیکھ انہوں نے ٹیبلو اسی سٹار لیا ہوتے سنگرز ہوتے شکسپیر کے ڈرامے مہین اختیر نے اس طرح پرفارم کیا تھا ان کے بھی ایک بڑا نام ہے تو میرے خیال میں یہ سے بچے ہیں جو روحانی حساب سے بہت آگے ہوتے منات شریف پڑھتا کوئی بچہ اس کی آواز اتنی اچھی ہوتی حالان کہ گیا نہیں اس نے سیکھا نہیں لیکن اس کی آواز گفٹی ہوتا ہے اس کی آواز بہت اچھی ہوتی لیکن اس طرح ہے کہ جب ہم ان کو کریٹیریا رکھ ہیں کچھ اس کو ٹھائٹل کر دی تو آپ تو ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں تو یہ پھر شربندہ ہوتا ہے یار واقعی میری ریٹنگ کچھ اس طرح ہے اور امیل پاتی زلو کے دن آپ ڈاکٹر بننے جا رہے اس لیکن اگر اسی بچے کو کہ اس کو discuss کرو اس اس explain کرو ایس کی ہو جو آپ کتاب میں پڑھ رہے ہو اس شخص باہر ان کو مل گئے اور اس کے ساتھ discuss کرنا شروع ہوگئے تو ایسی talent کا پتہ چل جاتا ہے کوئی بچہ ہے اس کی رائٹنگ خراب ہے تو میں ساری talent کا اس کا measure نہیں کر سکتا کہ بس نہیں یہ نہیں کر سکتا اگر ہم دوسری activities میں اس کو ڈالیں گے برکوز ٹھیک ہے تصویر بنا رہا ہے گیم میں ڈال رہے پھر پتہ چلے گا اوہ اس کی تو quality ہے یہ والی زہماردس یا اتنا confident اتنی creativity بچے میں پھر پتہ چل جاتا ہے لیکن ہماری بد قسمت یہ کہ ہم ایک لینس اسمال کرتے ہم دیفرن لینس اسمال نہیں کرتے یہ مثلا میں آپ کو ایک سکہ ہے آپ کو دوسرا نظر آرہا ہے مجھے دوسرا نظر آرہا ہے آپ کو رائٹنگ کچھ اور نظر آرہی مجھے رائٹنگ کچھ اور نظر آرہی لیکن میں اس کو گھماؤں گا تو پھر آپ کو وہ چیز لینس اسمال کر دیا ٹائٹل کر دیا کہ آگے نہیں جائے آگے یہ صحیح بات نہیں سر بہت اچھی بات آئی لیکن آپ نے ڈاکٹر کی بھی بات کی میں آپ سے پرسنل ہی میری سوال سر ڈاکٹر کی لکھائیں لوگ سمجھ سمجھ نہیں سکتے وہ یہ عام الفاظ ہوتے لیکن ہم اس پڑھتے ہیں شیخ سادی نے کہا ہنر با خود یک دولت ہست ہنر با خود یک دولت ہست تو جو ڈاکٹر ساہبان ہے وہ ایک بڑا کام کر رہا ہے کرونا اس میں اپنی جان اتھلی پر رکھا ہو ہے لیکن رائٹنگ آئے یہ بن گئی ہر کسی کی نہیں ہوتی میں اس مزائی اس ساہب سکتا میں بھی سی ہی ہی دوکٹر جو ہوتا ہے بڑی فیلد ہے دوکٹر کو دیکھیں جتنا بھی ہساس ہمارے ہساس ہوتے کوئی بھی ہساس نہیں ہوتا اور جتنی فیلنگ ہوتی جس طرح میرے ٹی وی شوز میں زیادہ دوکٹر ساتھ ہے جس دوکٹر آزم بنگل زہی ہے تو ان کی ریٹنگ بہت اچھی ہے ریٹنگ اچھی ہے بھائی اس مجھے رہا ہوں کہ یہ ہم نے بنا لیا ہے لیکن ہر ڈاکٹر کی اچھی ڈیو ٹیپکل ایمیجز نہیں بنانی چاہیے تو ہر کسی کے اندر اسی ٹیلنڈ ہوتا ہے ڈاکٹر جو سب سے جو دلیر انسان ہے یہ جو کرونا چل رہا ہے سب سے دلیر سب سے جو جو ہماری دفاع کر رہے وہ فخر ہمارے ڈاکٹر سر دل تو نہیں چاہتے کہ آپ سے ان بات ان کا منکتہ کرے لیکن سر وقت کی دامن بہت کم اچھ کہ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہوگے جو کچھ آگے بڑھنا چاہتے لیکن ان کے لئے ایشوز کا سامنا ہے مختلف پرابلم اگر ہم اکنومک پرابلم کے بات کریں یا دوسری جو لوگ اسے آگے بڑھنے نہیں دیتے ان کو کیا پیغام دینا چاہوگے میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں ہوں گا یار اپٹیونٹیز نہیں مل رہی بس میں گیو اپ کرو لیکن نہیں ہم نے ایک پڑھنا ہے اگر ہم نیسل منڈیل ایک مثال دیتے تو ان کے زندگی کے بارے میں پڑھے کہ انہوں نے تکالیف کسی دیکھ ستائیس سال انہوں نے کافی عرصہ ایک آدھی زندگی انہوں نے گزار دی اپنی اللہ آپ کو عزد دے بس بہت سارے قابل لوگ ہیں وہ بہت سارے آگے جاتے ہیں اگر آپ کسی کو اپریشیئٹ کرتے ہو شاباشی آپ دیتے ہو تو آپ نوجوانوں کو بہت آگے لے جا سکتے ہو تو میں نوجوانوں کو یہ میسیج دوں گا کہ پہلو دعا دوں اللہ لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتے رہے ایک ساتھ اگر دو صبح کو اگر آپ جاتے ہیں شام کوئی ایسا کام کرے جو آپ کو انٹریسٹ کے اس میں ہو آپ کی میڈیکل میں بھی کام کر سکتے ہیں آپ کی فیس وہاں سے نکل سکتے بس اپنے محنت پر بہت شکریہ بہت شکریہ سر تشکر بہت شکریہ ناظرین ڈاکٹر سر نے جو اچھی بات بتائی کہ آپ لوگ انہیں مہر سی نہیں کرنی زندگی میں مشکلات کا سنہ کرنا پڑتا ہے سنہ جو نیلسن منڈیلا کی ڈاکٹر آزم بنگوزی صاحب کی وہ لوگ آگر ہم بات کریں انسان نہیں کرنی کیونکہ میں اسی گناہ ہے اور ہمیشہ اپنے اردیت کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے اور سر ایک بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ کو عزت پہ تینک بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ مجھے ناصر خان صاحب کے ساتھ اور پروڈیسر جی آرئیٹ کے ساتھ سیر پاکستان پروڈیون کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد